رحمان الرحیم السلام علیکم میں نائنٹھ کلاس سٹوڈنٹ یہ آپ لوگوں کا موڈل پیپر ہے ٹھیک ہے موڈل پیپر کا جو پہلا ہے ایم سی کی اس نہیں دیا گیا بلکہ ایم سی کی اس موڈل پیپر میں نہیں دیا گیا روز اور پہم سے آئیں گے یہ بتایا گیا ہے سیکشن بی کا شورٹ کوسٹن انسرس کا دوسرا کوسٹن میں سالڈ کر چکا ہوں ویری ویڈیو موجود ہے نائنٹھ کلاس کی اور یہ دو ایز ڈاریکٹڈ گرامر یہ بھی میں سالڈ کر چکا ہوں یہ بھی میری ویڈیو موجود ہے سیکشن بی کا کوسٹن نمبر فور جو ہے یہ پارس آف سپیچ جو ہے ٹھیک ہے پارس آف سپیچ بتانے ہیں کچھ انڈرلائن ورڈ ہے ٹیکن سکسیسفل ایمیڈیٹلی ہرے بریو سینٹینس ہے ان میں سے پارس آف سپیچ بتانے ہیں یہ میں نے سالڈ گیا ہے اور یہ ٹرانسلیشن والا پیپر کوسٹن جو ہے یہ بھی میں نے سالڈ گیا ہے سیکنگ رولڈ آور کنٹری ٹھیک ہے تو آئے تو میں آپ لوگوں کو اپنا یہ دونوں کوسٹن فور ان کوسٹن فائیو سالڈ دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ موڈل پیپر سامنے رکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسکے آچھا یہ موڈل پیپر ہے نائنٹ کلاس کا ٹھیک ہے تو یہ دو کوسٹنز میں نے سالڈ گیا ہے پارس آف سپیچ اور ٹرانسلیشن ٹھیک ہے پارس آف سپیچ اور ٹرانسلیشن i have not taken the breakfast so far یہ جو taken ہے یہ verb ہے یہاں پہ ٹھیک ہے taken is verb ہے if you want to be successful you need to work hard successful جو ہے یہاں پہ adjective ہے successful person ٹھیک ہے لازمی جو missing ہے person understood ہے ٹھیک ہے successful adjective ہے اس کے بعد ہے we do not go to sleep immediately after reaching home immediately یہاں پہ adverb ہے ٹھیک ہے یہ verb کو show کر رہا ہے hurry we won the match یہ hurra جو ہے hurry جو ہے یہاں پہ یہ interjection ہے she is a brave lady یہاں پہ brave جو ہے یہ adjective ہے ٹھیک ہے یہ پہ question number four یہی بتانا تھا کہ پارس آف سپیچ کونسا ہے ٹھیک ہے تو next ہے ہمارا translation والا question question number five جو ہے a king ruled over a country there was abundance of water in the country a king ruled over a country ایک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا ٹھیک ہے there was abundance of water in the country اس ملک میں پانی کی وافر مقدار تھی مطلب زیادہ مقدار تھی ٹھیک ہے the soil was fertile متی زرخیص تھی and there was plenty of greenery for the cattle to graze اور جزچرنے کے لیے مویشیوں کی ہریالی کا نباتہ تھا ٹھیک ہے یہ this one the orchards were full of fruit trees باغات فلدار درختوں سے بھرے ہوئے تھے ٹھیک ہے in spite of this the king was unhappy and said because his people were not happy under his rule اس کے باوجود بادشاہ ناخوش اور غمزدہ تھا کیونکہ اس کی حکومت کے تحت اس کے لوگ خوش نہیں تھے ٹھیک ہے